ایک واقعہ جو میں بہت ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں جو مولا علی کی یکتائی جو بہادری تھی نا یعنی کہ ہی وازدہ اپنی ٹائپ کے ایک ہی تھے وہ دے 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 وہ اس واقعے میں اور یہ وہ خیبر والے واقعے سے بڑا واقعہ ہے اگرچہ ہماری تاریخ میں ہماری کتابوں میں مشہوری وہ خیبر والے واقعے کو زیادہ ملی لیکن یہ جو غزوہ خندق والا واقعہ ہے نا دے دے اس میں ایک کفار کا ایک سردار تھا عمر بن عبد وعد اور یہ کوئی بہت بڑی بلاہ تھی اور پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ سو بندوں کے مقابلے میں یہ اکیلہ جو ہے نا یہ باری ہے اور وہ واقعی اس نے ثابت کیا اس بات کو کیونکہ غزوہ خندق میں ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیل میٹ ہو گیا تھا یہ درمیان میں خندق تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج اس طرف تھی اور کفار کی افواج اس طرف تھی اور وہ سٹیل میٹ ہو گیا تھا لیکن یہ ایک ایسا بندہ تھا کہ اس نے گوڑا دڑا کے اس گوڑے سے لانگ جمپ کیا اور خندق کو کریں گیا خندق پار کر لی جب اس نے اور پھر اس نے تیر مارا ایک اور اس کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیمہ براؤن کلر کا خیمہ تھا جب پتہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے تو اس نے اس خیمے کے اوپر تیر مارا اور وہ تیر خیمے کو چھتا ہوا اندر گیا لیکن اللہ کا مہربانی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسورت خیمے سے باہر تشریف فرماتے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے جو ہے نا تو پکارنا شروع کر دیا اور مقابلے کی دعوت دینی شروع کر دی لیکن اس کا نام اتنا بڑا تھا کہ کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا تھا ڈرتے تھے لوگ اور اخیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے بقواس کیے جا رہا تھا یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لو یار یہ عمر بن عبد واد ہے تو مولا نے فرمایا کہ یار صلی اللہ آپ دعا کریں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ اتنا مغرور اتنا طاقتور تھا کہ یہ جب سامنے گیا تو اس نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں بندہ آگیا ہے تو اس نے کہا یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی عرب میں تو یہ ہوا ہی نہیں کہ کوئی میرے مقابلے پر آجائے تو اس نے گوڑے سے چھلانگیں لگائی اور تکبر میں آکے گوڑے کی ٹانگیں اس نے اپنے کی خود ہی کار دیں اچھا کہ میں واپس نہ جا سوں میں جانے والا نہیں واپس اگلے بندے کو میسیج تھا کہ میں واپس جانے والا نہیں ہوں تو پھر اس نے یہ کہا کہ میری عادت ہے جو میرے سامنے